ناریٹیو یہ ہے کہ جی ریاست اگنور کر رہی ہے ان کو ریاست مارجنلائز کر رہی ہے ان کو سارے کا سارا مدہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کہ جی فوج ان کو کیٹر نہیں کر رہی ہے کیا ہے پشتین پاکستان کیا واقعی ان کے مطالبہ جائز ہے آئیں ذرا اس کو تھوڑا سا انلائز کرتے ہیں آج میں ایک کو بتانے کی کوشش یہ کروں گا کہ لگتا ایسے کہ شاید کہیں نہ کہیں جائز طریقے سے کچھ شروع ہونے والے مطالبات اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ اس مومنٹ کو کمپلیٹلی ہائی جیک کر چکی ہیں اس لئے اگر آپ میرے سے ڈسگری کرتے ہیں یہ کانا سے جیسٹیفائی یہ میں آپ کو یہ ہوا میں باتیں نہیں کر رہا آپ کو ذرا پشتین صاحب کی نعرے بازی لکھاتے ہیں کہ جہاں وہ فرما رہے ہیں اپنے سارے کراؤڈ کو کھڑے کر کے کہ یہ جھردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے تو یہ ذرا ملائزہ کیجئے کیا فرما رہے ہیں پشتین صاحب یہ آپ نے دیکھا ابھی کہ پشتین صاحب جو نعرے لگا رہے ہیں ایک ذرا اور ویڈیو جلدی سے دکھائیے جس کے اندر اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کرٹیک میں اور ان نعروں میں کیا فرق ہے تنقید نہیں ہے یہ یہ ادارہ تباہ کرنے کی کوشش ہے یہ میں فرق بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد رہے گی دوسری ویڈیو دکھائیں جس کے اندر پرائم فالوئرز آف پی ٹی ایم جو ہے کیا نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی باجوا سے چاہتے ہیں آزادی اور جس یومیلییشن سے انہوں نے آسف حفور صاحب کا نام لیا وہ تمہیں ٹی پہ لے بھی نہیں سکتا ان سے چاہتے ہیں آزادی یہ کونسی تنقید ہے کہ ذرا دکھائیں کیا فرما رہے ہیں آزادی دیجر سے لیں گے آزادی کرنل سے لیں گے آزادی جنرل سے لیں گے آزادی باجوا سے لیں گے آزادی آزادی میڈیا سے لیں گے یہ کرنل جنرل ہے دیشت کر یہ میجر کپٹر جی یہ میجر کرنل دیشت کر ہم چاہتے ہیں آزادی پاک فوج سے آزادی پاکستان سے آزادی شاید اسی لیے آپ اگر تصویر دیکھ سکیں تو پشتین صاحب نے پختونستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پختونستان مومنٹ آپ سب کو پتا ہے ایک اور اس کو نا اینڈ پہ میں نچل میں بھی ڈالوں گا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ جیسی پلیز ذرا سنتے دیں یہ پختونستان کا جھنڈا پکڑے ہیں جی منظور پشتین صاحب جو پختونستان کے ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں بغانستان اور پاکستان کے پشتون کمبائن ہو گئے علیدہ ملک بنایا پختونستان تو یہ جھنڈا ہاتھ کے سامنے انہوں نے پکڑا ہو گیا اچھا اب تنقید میں اور اس میں کیا فرق ہے میں بھی فوج پر کرتا رہا ہوں یہ بڑی مت ہے کہ پاکستان میں فوج پر تنقید نہیں کر سکتے اگر آپ تنقید کریں گے آپ اٹھا لیے جائیں گے اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں میرے بھائی آپ کو تو کسی نے نہیں اٹھایا آسمہ جانگیر صاحبہ اللہ ان کو جمع پسید کریں وہ بہت شدت سے تنقید کرتی تھی پاکستان کی فوج کے ان کی پالسیز کی سوریہ نعرے بھی ہیں یہی والے دیئے جو دہشت گردی اس کو بھی چھوٹی کس نے اٹھایا تھا کس نے اغوا کیا کیا وہ مسنگ پرسن بن گئے المشہور ایک ہے بھی ہمارے میری بڑی اچھی بات چیتا ہوں کسی کو غداری کے سیڈیفگیٹ نہیں دے رہے ہیں آپ نے میری بڑی اچھی بات چیتا ہوں اور مجھے کبھی یہ کہا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہے ایک اچھے پاکستان وہ بیٹھ کے جب صبح دوپیر شام ابھی انہوں نے فرمایا کہیں کہ پاکستان میں تو مارشل لوہ ہے ازادی نہیں ہے فوج یہ کرتی ہے فوج یہ تو اٹھا لیتی ہے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں آپ میرے بھائی لیکن آپ بھی تو اتری ہیں آپ کو کسی نے نہیں اٹھایا آپ کو کوئی نہیں مسنگ پرسن بنا کر لے کے گیا لیکن جب آپ اپنی فوج کو دہشت گرد قرار دے لیں اے پی ایس کے بچوں کا قاتل قرار دے لیں آپ ان کو ٹی ٹی پی کا سپانسر قرار دے لیں یہ تنقید نہیں ہے یہ ادارہ تباہ کرنے جیسے اچھا اب میں ذرا اس چیز پروشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کیوں مجھے لگتا ہے ایک سبرمنیم سوامی صاحب نے اب یہ ذرا غور سے سنیے گا پھر آپ کہتے ہیں ہر بندے کو تم کہتے ہو سازش ہے غدار ہے یہ ہے وہ سبرمنیم سوامی صاحب جو ہیں جو میں ابان کے بڑے ایک کلوز ایڈوائزر ہے موڈی کے انہوں نے پچھلے سال ایک بیان دی رہا غور سے سنیے گا وہ بہت غور سے سنیے گا اس کے بعد میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں انہوں نے بڑی دو تین کی چیزیں کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر سبرمنیم سوامی نے کہا کہا میں جانتا ہوں پاکستان تو پاکستان تو پاگل ہے میں تو پہلے ہی پتا تھا کچھ ہی نہیں بات ہے اس میں رونے کی کیا جو تھا پاکستان کو سبق سکھانا ہے ایک ہی سبق سکھا سکھنے ہیں پہلے بار دو ٹکڑا کیا اس پاڑ چار ٹکڑا کرنا ہے اس کے لئے تیاری کرنی ہے میں نے پہلے سے کہا تھا چائنا کو ٹھیک کرو ایک حد تک چائنا بھی ٹھیک ہو گیا ہم چائنا بھی بولنے لگ گیا ہے پاکستان کو اندوستان سے بات کر کے سلجھاؤ لڑائے مت کرو تو جیسے ہماری تیاری پوری ہو جائے گی تو پھر ہماری پوجھ جا کر پاکستان میں جو وہاں ایک سامراجے چدا رہے ہیں انہوں نے بلوچی، سندھی اور پکتونی کو دبا کے گلام بنا کے رکھے ہیں تو ان کو مقت کرنا ہے اور مقتی میں ہم جائے گے اور اس کے پاکستان کی سمجھا ختم ہو جائے جو نے اسے کیا پڑھتا ہے یا ایسا اathyسے اور بھی ایسا پھر ہمارچ اپریل اپنے پر اپنے پر اپنے پر ہمارچ اپنے پر پر ہمارچ اپنے پر پاکستان جی نوٹس کیا آپ پہ پہلے دو ٹکڑا کیا تھا اب چانٹ ٹکڑا کریں گے کیسے کریں یہ بھی بتا دیا سٹوپڈ آنمی کہ ہماری سینہ کیا کرنے جائے گی سنا آپ نے مکتی دلانے جائے گی فریڈم دلانے جائے گی آزادی دلوانے جائے گی کس کو؟ سندھی کو بلوچی کو پختونی کو اللہ کے بلدے پختونی کو اس طرح بڑھنی ہوتا پختون ہوتا یا پشتون ہوتا بارہ یہ فرمایا جی سبرمنیم سوامی صاحب نے اور انہیں کہا اب اگلے سال اپریل تک تیار ہو جائیں یعنی 2018 اپریل تک اب آپ کو سمجھائیں پاکستانی کنکلیر مور اس پہ انڈیا ویسے نہیں حملہ کر سکتا موٹ آگے حملہ کر دے گی امریکہ کی نہیں ہمت ہوتی ایک چھوٹے سے گندے سے وہ آئیلینڈ اور نورتھ کوریا غریب سا ہے بچارہ کیونکہ نیوکلیر ویپنیں وہ حملہ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا حملہ کر دے گا ہمارے کیا کریں گے یہی کریں گے یہی کریں گے میرے پاکستانی بھائیو ڈیوائیڈ پیدا کریں گے بلوچ کے درمیان پشتون کے درمیان سندھی کے درمیان پنجابی کے درمیان گلگتی کے درمیان پلدستانی کے درمیان رفٹ پیدا کریں گے پھر احساس دلائیں گے کہ پاک فوج تمہارے خلاف ہے پاک فوج تمہیں مارتی ہے پاک فوج تمہاری دشمن ہے یہ احساس دلائیں گے پھر آپ کو احساس دلائیں گے کہ تمہیں کیا ذراتا پاکستان اگر سا رہنے کی اور ازادی لو ان سے اس کے بعد پھر افغانستان میں جو کنر پروبنس میں بیٹھیں گے بیچے بھی بیٹھیں گے یہ ہے سادش ان کی جو سبرمنیون سوامی اپنے مو سے آپ کو بتا رہا ہے کھل کے پکتونی کو ازادی دلائیں گے بلوچ کو مکتی دلائیں گے سندھی کو مکتی دلائیں گے you get the point now اور سائنز بھی اس طرح کے آ رہے ہیں افغانستان کی پارلمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ جی پی ٹی ایم کے ہیڈ پین کے بیٹھے ہیں لوگ آتا ہے اشرف غلی اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کی ٹویٹس اگر آتا پاکستان کا دشمن عظیم اگر کوئی آدمی ہے تو وہ ایک شخصہ تارک فتح تارک فتح اگر کبھی حمزہ علی عباسی کی بھی سپورٹ کرے نا مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھنا اگر وہ کہے نا کہ یار حمزہ علی عباسی بڑی کمال باتیں کرتا ہے زبردست آدمی ہے وہ اتنا بڑا دشمن ہے پاکستان کا اتنا بغض رکھتا ہے پاکستان کے خلاف یہ تارک فتح جو ہے کہ وہ میری اگر تاریف کرے نا کبھی امیڈیٹلی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ تارک فتح جیسا آتا ہے پاکستان کو دنیا کی ناؤزباللہ ایک لانت قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان جب تک قائم ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ہے وہ آدمی پی ٹی ایم کی حمایت کرتا ہے انڈیا کے نیوز پیپر اس کو ایک پتہ نہیں کمال ریولوشنری انسانیت کی فریڈم کی تحریک کے طور پر یہ سکرین شوٹس آئے ہوپ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اونکہ پیش کرنا اس کو تو پھر میں اس کو اس کو اپنے شکت نہیں گیا سکتا دوسری چیز فیک کونٹنٹ آپ اپنے پیجز پر ٹوٹر ہینڈلز پر لگا دکھائیں ذرا ایک ہلمند کی خاتون ہے جن کی درون حملے پر غالباً ان کا بیٹا شہید ہو گیا اتوانستان کی ہلمند کی خاتون ہے آپ اتنے بیوکوف ہیں کیا ہینڈلز بھی بہرحال ٹریس ہو چکے ہیں کہ انڈیا سے آپ پر اٹھتے ہیں اور اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے آئی ایس پیز ٹریس ہوئی ہوئی ہے آپ فیک کونٹنٹ لگاتے ہیں آپ کو افیشل ٹوٹر ہیم یہ ہلمند کی خاتون کو آپ نے ٹرانسفارم کر دیا کہ ہم جا رہے تھے سوات میں یا فاتہ میں تو ایک خاتون آگئی اپنے بیٹے کی تصویر لے پتہ لگا یہ پانچ دن پہلے کی تصویر ہوتی ہلمند کی خاتون کی افغانستان کی خاتون کی اس کا بچہ سکتے ہیں اس کو آپ نے پناہ دی اس طرح کی بے شمار فیک چیزیں آپ پوسٹ کرتے ہیں یہ انفرمیشن وارفیر کا حصہ ہے آپ نے کئی ایسی لوکیشنز کی تصویریں پوسٹ کی ہیں جو ٹی ٹی پی طالبان نے تباہ کی ہیں افغانستان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پشتون بھائیوں کے ساتھ پاکستان کی فوج کرتے ہیں فیک پروپیگینڈا انفرمیشن وارفیر ہے سمجھیں اس کو اس لیے یہ بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ پشتون پاکستان کی سوسائیٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے فاٹا بلکل محرومیوں کا شکار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی ایک جنگ سے باہر نکل رہے ہیں لیکن کیا ساؤتھ پنجاب محرومی کا شکار نہیں ہے کیا انٹیریئر سندھ محرومی کا شکار نہیں ہے کیا بلوچستان نہیں ہے تقریباً پورا پاکستانی محرومی کا شکار ہے کیونکہ ہم غریب ملک ہیں ہمارے چیلنجز ہیں گورننس نہیں ہے تو اس لیے محرومی کا شکار تقریباً سارے تو کیا ہوکے ہم صرف پور